ایک پہلوان کا ہونے والا تھا بیوہا اس کے مطروں نے دی اسے صلحہ لڑکی سے جرہ کومل بات کرنا پہلوان تھا لڑکی سے جرہ کومل بات کرنا بھاوقتہ بھرے شبدوں کی برسات کرنا تتھم راتری میں پہلوان نے مقدر گھنوایا پلنکہ بائیسوہ چکر لگایا اور بہت سوس سمجھ کر بولا پنجہ لڑائے گی منڈپ میں کہنے لگی مجھ سے نجھ دستور لڑکی کی ہی مانگ میں کیوں بھرتے سندور کوشن یہ اٹھایا کہ لڑکی کی مانگ میں ہی سندور کیوں بھرتے ہیں لڑکی کیوں چھوٹ جاتے ہیں ان کی مانگ کیوں نہیں بھری جاتے ہیں منڈپ میں کہنے لگی مجھ سے نجھ دستور لڑکی کی ہی مانگ میں کیوں بھرتے سندور کیوں بھرتے سندور آدمی بھر جاتے ہیں وہ بھی اپنی مانگ کیوں نہیں بھرواتے ہیں کہہ گھوڑھٹی یدی سبھی آدمی مانگ بھراتے دنیا بھر کے گنجے سب کو آرے رہ جاتے ہیں پاگل کی اوپر ایک لیل سٹوری بتاتا ہوں میڈ تھا پاگل تھا اس کی فیکٹ سٹوری بتاتا ہوں میرے ساتھ گٹنا گٹی ہے ہمارے محلے میں ایک پاگل رہتا تھا اس میں خاص بات یہ تھی بچہ ہو یا بڑھا عورت ہو یا نوزوان سیپیا ہو یا پہلوان کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا ایک دن اس نے گولڈی اوبرائے کو دیکھا دیکھتے ہی تاؤ کھا گیا اپنی آگرے والی پوجیشن میں آ گیا اپنی آگرے والی پوجیشن میں آ گیا گالیوں میں بھاشا جھاڑنے لگا میری کمیج اور اپنی بھشا ٹھاڑنے لگا دو چار دن تک تو میں چھپ رہا پرنتو جب وہ گالیوں میں پاریوارک شبدہ والی تک آ گیا تب یہ کبھی پرانی بھی تاؤ کھا گیا میں نے کتوالی میں ریپورٹ لکھوائی اسپیکٹر بولتا جھوڑ بولتے ہیں یہ پاگل تو کسی سے کچھ نہیں کہتا ہے پورا محلہ ہی کہتا ہے میں نے کہا میری باتوں پر مشواہت مت کیجئے دروگا نے پریوگ کے لیے ایک بچے کو پاگل کے پاس بھیجا بچے کو دیکھ کر پاگل جھوما اسے بڑے پیار سے چھوما اس نےہ سے اس نے پیٹ تھپ تھپائی جیب میں سے نکال کر کٹ کٹ کھلائی پراندو جیسے ہی میرا نمبر آیا مجھے دیکھتے ہی پاگل کو رہا ہے گالیوں میں بھاشاں جھاننے لگا اور دروگا کو پستی کے لیے لکانے لگا دروگا نے پاگل کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تم تو کسی سے کچھ نہیں کہتے ہو پھر گولڈی جی کے بیچے کیوں پڑے رہتے ہو پاگل بولا ایک محلے میں ایک ہی رہے گا دریبی پہ آپ کو سناتا ہوں میں ایک شیر اس کے بعد بیانگ سناوں گا کسی بھی رات کوئی چور آ جاتا ہے جب گھر میں گریبی کی ہیٹ بتا رہا کسی بھی رات کوئی چور آ جاتا ہے جب گھر میں گریبی کی قسم شرمندگی محسوس ہوتی ہے مطلب ہے اتنا گریب آدمی بچارہ اس کو بڑے شرمندگی چھوٹا دیا اب چا کرو بیانگ رچنا سناتا ہوں گریب داس جی نے مجھے چائے پر بلایا گریب داس جی نے مجھے چائے پر بلایا اپنے چاروں بیٹوں سے میرا پریچے کرویا بولے یہ میرا بڑا لڑکا ہے ایم بی بی ایس پاس ہے نام اس کا حرش ہے لیکن رہتا اداس ہے یہ جو سامنے ٹوٹی خات پر لیٹا ہے یہ میرا دوسرا بیٹا ہے لندن سے آیا ہے انجینرنگ کی ڈگری لائیا ہے تیسرا جو نل پہ پانی بھر رہا ہے ہندی میں ایم اے کر چکا ہے پی ایس ڈی کر رہا ہے چونتھے کا دماغ جروعت سے جادہ ہائی ہے پڑھ لکھ نہیں پایا اس لیے نائی ہے پڑھ لکھ نہیں پایا اس لیے نائی ہے ہیر کٹنگ سیلوم چلاتا ہے اچھے اچھوں کی حضامت بناتا ہے میں نے کہا گریب داس جی اپنے پریوار کی ریپنٹیشن سبھالیے اس نائی کو دھرند گھر سے نکالیے آپ نے اپنے تین پیٹوں کو تو خوب پڑھایا پر یہ مقبل میں ٹاٹ کا پہمند کہاں سے آیا وہ بولے میں نکال تو دوں پر اوبرائے جی آج کل اپنے بہت کام آ رہا ہے باقی تینوں تو بے روزگار ہیں دھر کا خرچہ یہی تو چلا رہا ہے